حدیث پاک کے اندر ہو یا نہ ہو مسلمان ہو اس کو پہلے سلام کرو سلام کا کیا طریقہ پورا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیشنے کیا ملتی ہیں اس پر جو یہ کام کرے گا سلام خود پھیلائے کہیں بھی جائے کسی کو بھی دیکھے وہ اس کو پہلے سب سے پہلے سلام کرے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین جملوں میں تیس نیکیاں ملتی ہیں یہ تو زخیرہ بینک بیلنس ہے یہ تیس اور اس پر جو وہاں ملے گا سیدھے جنت میں چلے جاؤ سیدھے جنت میں چلے جاؤ گناہ سب معاف حساب کتاب نہیں ہو نہ قبر میں حساب مرنے کے بعد بھی حساب کتاب اس کا نہیں ہو کیونکہ حدیث میں آگیا ہے تدخلو جنت ربکم بسلام بیلا کسی حساب کتاب ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کے موت کے وقت بھی جب روح نکل رہی ہو تو اس کو روح بھی آسانی سے نکلے گی اس کے سب فوائد ہیں روح بھی آسانی سے نکل جائے گی اس کو پتا نہیں چلے گی روح نکلتے وقت بہت سے مرتبہ بہت تکلیف پہنچتی ہیں شیطان سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ روح نکلتے وقت اس کو اسلام سے نکال دے جو تو اسلام سے بھی اس کی بھی کچھ نہیں چلے گی چونکہ اس کو جنت میں جانا ہے تو روح بھی آسانی سے نکل جائے گی قبر میں بھی کوئی اس کو تکلیف نہیں ہوگی منکر نقیر کا سوال کے جواب اللہ تعالیٰ اس کو تلقین کر دیں گے صحیح سوال جو ہے صحیح جواب صحیح جواب دیں گے اور کوئی اس کے سامنے منکر نقیر بری صورت میں نہیں آئیں گے انتہائی خوبصورت صورت میں جو ہے آئیں گے اور صحیح جیسے اپنا بیٹا ہو یا اپنا بھائی ہو اس طرح سے انسیت کے ساتھ آئیں گے اور اس سے سوال جواب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب سو جاؤ جو سو جاؤ آرام سے سو جاؤ تم نے صحیح جواب دیا ہے اور پیامت کی جنب اٹھے گا تو پیامت کی جو حولناکی ہے کتاب ہمیں پڑھیں گے تو انبیاء کرام بھی گھبرا جائیں گے سب انبیاء گھبرا ہوں سارے مزہور سب جو یہ کام نہیں کرتا ہوگا یہ چار وہ سب گھبرا ہے انبیاء کو تو کرنا ہے وہ تو لیڈر ہیں سب کے جو اس لئے انہیں تو رہنے ہی ان کو سب کو نکالنا ہے تیسری چیز سلو الارحم سے اپنے اقربہ رشتداروں وہ چاہے جو معاملہ کریں سلو الارحمی ہے تم سے برا معاملہ کر رہا ہے تمہارا قریبی رشتدار بھائی بہن تم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اگر وہ بھی اچھا معاملہ کر رہا ہے اس کے بدلے میں تو مچھا ہے یہ تو بدلہ ہو گیا جو حدیث شریف کے اندر آ گیا ہے یہ تو بدلہ ہو گیا جی اس نے اچھا معاملہ کیا تم نے اس کے جواب میں اچھا معاملہ کر دی سلو الارحمی یہ ہے کہ تم سے وہ برا معاملہ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود تم اس کی برائی کو محسوس کیے بغیر اس کی برائی کو برا مانے بغیر اچھا معاملہ کر رہا ہے یہ ہے صلح رحمیل بہت سارے معاملہ ہیں مالی معاملات ہیں کھانے میں یہ نیک ہے ان کی دیکھ بھال ہے ضرورت مند ہیں ان کی آبار ضرورت سے زیادہ ہے تو ان کی ضرورات پوری کر رہے ہیں یہ صلح رحمیل وَسَلُّوا وَنَّا سُنِيَان نماز اس وقت کی پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں یعنی تحجیب وقت تو تدخلو جنت ربکم بسلام اللہ کی جنت میں بلا حساب کتاب چلے جاؤ گے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی نہ موت کے وقت نہ قبر میں نہ حشر میں حشرت ہو جو پچاس سال پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا آپ کو ایسا محسوس ہوئے جائے کہ ایک سیکنڈ میں گزر گیا جائے محسوس ہی نہیں ہوگا کہ لوگ کیسے پریشان ہیں نہیں کوئی ہے تو یہ حاجی صاحب ماشاءاللہ سب سے پہلا ہے افسوس سلام سلام خوب پھیلا دیکھیں ایک کتاب ہے آداب السلام یہ پہا چھاپ رہے مصنف میرا خال میں جب سے لکھی چار پانچ سال پہلے تک اسی سال میں تقریباً اسی پچاسی سال گزرے ہوگے ہمارے مظاہروں کو جہاں سے میں پڑھا ہوا ہوں وہی کے صدر مفتی صدر مدرش تھے انہوں نے آداب السلام لکھی مفتی محمد سعید اجرار میر اٹھی رحمت اللہ تو ان کے پچاسی جب سے لکھی وفات کے بعد تک تقریباً پچاسی سال پہ صرف ایک ملیون سے زیادہ چھپ چکی اور اس پر بھی آ چکا ہے فیس بک انٹرنیٹ گوگل پوری دنیا میں پھیل چکی اور ساپ جگہ اب یہ ہندوستان بھی بھیج رہے ہیں اور لوگ بھی چھاپتے ہیں تقسیم کرتے ہیں ماشاءاللہ تو تیہ ہو گیا جو ہے بغیر حساب کتاب جانا 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 اور میرا بھی میں نہیں حدیث شریف کے اندر ہے جو کسی کو کسی اچھے کام بتا دے اور اس پر عمل کرنے لگے تو جیس نے بتایا ہے اس کو بھی اس کی اتنی سواب ملتا ہے ان کو بھی جتنے سب سلام کرتے ہیں سب ملتا ہے مجھے بھی سب کا ملتا ہے اللہ تلقیاں بہت ہے تیس میں ہے کہ جو چھاپ رہا یا پھیلا اس کے عجر میں اس کے نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ جس کو چاہی جتنا دے جتنا دے اس کی ہم کوئی کمی نہیں دوسری چیز اتے مطاہ کھانا کھلا اس میں مسلم غیر مسلم کو نہیں دیکھنا ہے مالدار غیر مالدار فقیر بنگی دوبی جارو دینے والا کوئی وہ مالدار سب کے پاس پیت ہے مالدار بھی کبھی بھوک ہوتا ہے اس کے جیب میں پیسے نہیں ہوتے ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ کھانے کا مہتاج ہو جاتا ہے جا رہا ہے راستے پاس بھوک لگ گئی پیسے ہیں ٹوٹے ہوئی نہیں ہیں پیسے ہیں جے لیکن گیا دینے کے لیے جو کھانا جہاں کھا ہوتا ہے ہمارے پاس بھی ٹوٹے ہوئی نہیں ہیں نہیں تو کیا کرے تو وہ اس جگہ سے کھالے جہاں سے پیسے لیے ہی نہیں جاتے ہیں اس لیے اس کھانے میں زکاة کا مال استعمال نہیں ہوتا کیونکہ زکاة تو صرف مسلمان کے لیے ہے اور جو مستحق زکاة ہو یہ کھانا اصل مال سے بنایا جاتا ہے ماشاءاللہ یہ اس پر بھی بہت عمل ہو رہا ہے خود میرا لنگر چلتا ہے ابھی ایک لنگر ہم دلی اور منصوری کے جو پڑی سڑک ہے سب غیر ملکی وہاں ہم کھول رہے ہیں مستحق ایک ہمارے گاؤں میں کھولا ہوا جس میں جب نیپال میں زلزلہ آیا تھا تو روزانہ تیس ہزار کھاتے ہیں ہماری یہاں تیس ہزار دس ہزار کی اب آتی تو تین وقت صبح کے وقت گھروں میں جانا منع ہو گیا تھا جو حکومت کی طرف سب کو باہر ہمارے لنگر چلتا ہے جو تو صبح صبح کا صبح کا ناشتہ دوپار کا کھانا تین دن تک نوے ہزار لوگوں نے گویا نوے ہزار کھانے پکے جب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے خاجی صاحب کھلاتے ہیں شکیل صاحب ہے ان کا اس میں جو ہے کراچی مطب الحبیب ہی کے نام سے کھولا ہے انہوں مطبع ایک سوات میں کھولا ہوا ہے جہاں غریبوں کا علاقہ یہ تو مالداروں کا علاقہ ہے دیفنس میں جو دیمیاب جو کھلاتا ہوں وہ کھانے میں ہیں دیفنسی نکل گئی ہے اچھا نہیں شکیل صاحب کھلاتے ہیں شکیل صاحب وہ کھلاتے ہیں اپنے زندوان میں وہاں بلازمو جو ہے وہ ان کیاں روزانہ ایک ہزار کھاتے صبح ناشتے میں دوپار کو اور شام کو بہترین روزانہ گوشت ہوتا جو بھی میسر ہو کھانا کھلا پیٹ بھرنا مخشت گوشت یا دال جس طرح سے بھی ہو جائے تو ہماری ہاں یہ چلا ہوا ہے اب ہم کھول رہے ہیں تو اس پر تو بہت ہوگا زمین کی بات چل رہی ہے انشاءاللہ پری ہو جائے گی تو بلکل یہ دلی سے سڑک جا رہی ہے آگر کشمیر تک بلکل اس کے پاس ہی اس میں دو ہوں گے ایک مسلمانوں کے لیے جو گوشت کھاتے ہیں ان کے طباق بھی مسلمان ہوگا دوسرا اس کے ساتھ ہی دوسرا جو غیر مسلم ہے جو گوشت نہیں کھاتے کیونکہ اس میں قید نہیں ہے مسلمان غیر مسلم کی جو گوشت نہیں کھاتے غیر مسلم ہی گوشت کھاتے وہ اس میں کھاتے جو پریز کرتے ہیں وہ سبزی پکے گئے ان کے لیے چاہا ہے چار بہن سے خرید رہے ہیں ہریانہ سے کٹھرا کے لیے جگہ بنا لیے خرید لیے ہیں پرسو مجز گتھار نقشہ ہے پرسو بیٹھے یہ ہے مظفر نگر آپ کے لاہور سے تین سب کلومیٹر دور ہے بلکل سیدھ میں جب کونسی سٹیٹ میں مظفر نگرزیلا ڈلی سے دلی سے ستہ کلومیٹر انڈیا میں انڈیا میں جب میں اسی لیے بجھے میں تاکل انڈیا گیا ہوں یہ یوپی میں مغرب یوپی وہاں سے جو ہے پنجاب ہی شروع ہو جاتا ہے تھوڑے سی بیس پچیس کلومیٹر کے بعد پنجاب شروع ہو جاتا ہے تو ایک یہ ہے کہ سلو خوب کھانا کھلا سب کو بلا تخصیص بلا تخصیص بلا دل سے کھول کر تو میرا پہلے پر بھی عمل ہے دوسرے پر بھی عمل ہے میرا تیسری چیز ہے سلہ رحمی نلشتہ داروں کو دیکھ بھال کر ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر تو اس پر بھی میرا عمل ہے خوبہ بن میں اپنے رکشداروں کو خوب دیتا ہوں اللہ شروع یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہاں وہ شخص جو میرے والدین کے ساتھ جس نے برا معاملہ کیا میرے ساتھ کوئی کچھ کرے گالی دے موپر گالی میں تھی ایک منٹ میں بھول جاتا ہوں اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے کوئی برا والا کا ہے سن لیتا جواب بھی نہیں دیتا لکھ دے بول دے کچھ کر دے تھپڑ لگا دے میرے اوپر ان سب چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا میں فوراً بھول جاتا ہوں اس کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرتا لیکن میں میرے والدین خاص طور سے میری والدہ کے ساتھ جو برا معاملہ کرے میں اس کو نہیں چھوڑتا کیونکہ اس نے میری جہدند پر لات مانی تو صلح رحمی بھی خوب کرتا صلح رحمی اپنے رشتدار تو ہی میں تو دوسروں کے ساتھ بعض لوگ ایسے ہیں جو انہوں نے مجھ سے پچاس سال پہلے قرض لیا آج تک نہیں دیا نہ ہی میں نے مانگا اور میرا میری نیت بھی یہ ہے کہ اگر زندگی میں دے دی تو ٹھیک لے لیں گے نہیں دی تو آخر